موسیقی اللہ رب العالمین العاقبت للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے پیارے حبیب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا ہے اور پنچ وقتہ نمازوں کی جو باطنی حکمتیں ہیں مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انسان میں ظاہری حواس اللہ رب العالمین نے پانچ رکھے ہیں اس کو سنس آرگنز کہا جاتا ہے آنکھ ہے ناک کان زبان گرمی اور سردی کو پہچاننے اور محسوس کرنے یہ پانچوں حواس جو اللہ نے عطا فرمایا اس کے شکریہ کے طور پر پانچ نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض فرمائی ہیں تاکہ لوگ ہر ایک حص کے فائدے میں اس کے مقابلے میں ایک نماز ادا کر لے تاکہ اس کا شکریہ ادا ہو جائے اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ نماز کی کمی کرانے کے لئے تشریف لے گئے اسی طرح آپ کی امت پر پانچ دفعہ رات دن میں نماز فرض ہوئی کہ وہ بھی اپنے اور اپنے متعلقین کے گناہوں کی معافی کرانے کے لئے ہر روز پانچ مرتبہ دربارِ الہی میں حاضر ہوا کریں تاکہ ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے کتنا بڑا فائدہ اللہ رب العالمین نے اس امت پر رکھا ہے کتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ پانچ وقت اللہ کے دربار میں حاضری ہو تم اپنے لئے بھی مغفرت چاہو اور اپنے متعلقین کے لئے اور مرہومین کے لئے اور آنے والی نسلوں کے لئے یہ عظیم انعام اور تحفہ ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں امت محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمی کی زندگی اور اس کی حیات کے عالم میں بڑی نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کو جو عطا ہوئی وہ پانچ نعمتیں ہیں نمبر ایک ہے کھانا پینا نمبر دو ہے گرم سرد لباس نمبر تین ہے رہنے کے لئے مکان اور نمبر چار ہے خدمت کے لئے خوشحال زندگی کے لئے بیوی بچے نوکر چاکر سیر و تفریح کے لئے سواریاں یہ تمام چیزیں چوتھی قسم میں داخل ہے اور نمبر پانچ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم کو جان عطا فرمائی ہے اس کے شکرانے کے طور پر اور ایمان کی جو سعادت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زندگی جیسی نعمت میں ان پانچ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بھی اس امت پر احسان فرما کر پانچ نمازیں مقرر فرمائی ہے تاکہ ہم کھانے پینے کی جو نعمت ہے اس کا شکر ادا کریں جو لباس اللہ پاک ہم کو عطا فرماتے ہیں اپنے فضل و کرم سے اس کا شکریہ ادا کریں رہنے کے لئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہم کو جو انعام ملتا ہے سکون حاصل کرنے کے لئے سکونت کی جگہ مکان اور خدمت کے لئے اپنی خوشحال زندگی کے لئے بیوی بچے سواریاں یہ بھی بڑی نعمتیں ہیں اس کے شکرانے کے طور پر نماز اور جان جو اللہ پاک نے ہم کو نعمت عطا فرمائی ہے اس کے شکرانے کے لئے پانچ نمازیں مقرر کی گئی ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں پانچ حالتیں ہیں یقیناً وہ پانچ حالتوں کے سوا اور کیا حالت ہو سکتی ہے نمبر ایک لیٹنا نمبر دو بیٹھنا نمبر تین سونا نمبر چار جاگنا اور نمبر پانچ کھڑا ہونا ان پانچوں حالتوں میں رحمتِ الٰہی اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بندوں پر رحمت کی برسات ہوتی ہے ہر ایک حالت میں بے شمار انعامات اور رحسانات اللہ رب العالمین کے بندوں پر برستے ہیں لہٰذا ان نعمتوں کے شکرانے میں ادا کرنے کے لیے شکریہ کے طور پر اللہ رب العالمین نے پانچ نمازیں عطا فرمائی ہے تاکہ ان نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے اور ان نعمتوں کے شکرانے پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں اپنی نعمتوں کو مزید بڑھا دوں گا تو نعمتوں کے اضافہ ہونے کا سبب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نعمتوں کا شکر اور شکریہ ادا کرنا ہے شریعتِ متحرہ میں پانچ غسل رکھے گئے ہیں نمبر ایک غسلِ جنابت نمبر دو غسلِ حیز نمبر تین غسلِ نفاس نمبر چار غسل بحالتِ جنابت اسلام لانے کا نمبر پانچ غسلِ میت ظاہر کی ناپاکیوں سے زندگی اور موت میں پاک کرنے والے یہ پانچ غسل شریعتِ متحرہ میں مقرر کیے گئے ہیں چونکہ سب سے بڑی ناپاکی گناہ کی ہوتی ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ گناہوں کے ذریعے ہی پانچ حواس ہیں کیونکہ جو گناہ سرزد ہوتا ہے وہ بھی ضرور حواسِ خمسہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے یعنی سینس آرگنز کی وجہ سے ہوتا ہے اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال امتِ مسلماء کو عطا فرما کر احسانِ عظیم فرمایا آقا علیہ السلام نے مثال دی ہے کہ نماز کی مثال نہر کسی ہے جو ہر مسلمان کے گھر کے آگے بہتی ہے اگر کوئی شخص نہر میں سے پانچ دفعہ پانچ مرتبہ ہر روز غسل کرتا ہے اس کے بدن پر کبھی کوئی میل اور کچیل باقی نہیں رہ سکتا صحابہ اکرام سے آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا میل کچیل رہ سکتا ہے صحابہ اکرام نے ارج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس کے بدن پر میل کچیل نہیں رہ سکتا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی مثال نماز پنچگانہ کی ہے ان نمازوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نمازی کے سارے کے سارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے محترم بزرگو اور دوستو نماز کی پابندی کا احتمام کرنا چاہیے دنیا کی زندگی میں ہونے والی جو چیزیں ہیں اس کے خاتمے پر مومن کو پانچ مسئیبتیں درپیش ہوتی ہے موت قبر میدان حشر قل سرات جنت کا دروازہ بند ہونا اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہیں ان پانچ مسئیبتوں سے رہائی عطا فرمانے کے لئے اللہ رب العالمین نے پانچ نمازیں عطا فرمائی ہے تاکہ موت کی سختی بھی جائے خبر کا عذاب بھی جائے اور حشر کے میدان میں بھی اس کے لئے آسانیاں ہو اور پل سرات پر سے بھی وہ آسانی سے گزر جائے اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بغیر حساب کتاب کے چلا جائے حدیث شریف میں ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مفہوم ہے حدیث شریف کا جو شخص پنچ وقتہ نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ رب العالمین اس کو پانچ خسلتیں عطا فرمائے گا پانچ نعمتیں عطا فرمائے گا نمبر ایک موت کی سختی سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے یعنی موت اس پر آسان کر دی جائے گی نمبر دو قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائیں گے یہ بھی بڑی عظیم نعمت ہے اور نمبر تین ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں رکھیں گے اور وہ امن والوں کے ساتھ اٹھے گا اور نامع اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور نمبر چار ہے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے پل سرات پر سے اس کو بجلی کی طرح گزار دیں گے جیسے کہ ایک پلک جھپکنے تک کا وقت لگتا ہوگا اس سے بھی کم وقت میں اللہ تعالیٰ پنچ وقتہ نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ اپنی رحمت کاملہ اور فضل کو شامل فرما کر اور نمبر پانچ ہے بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا خصوصی طور پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے اور یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے اسلام پاک کے آنے سے پہلے دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے پاس پانچ خبلیں مانے جاتے تھے وہی پانچ گروہ ان کی طرف عبادت گزار تھے اور مسلمانوں کا جو خبلہ مکہ معظمہ میں کعبت اللہ بیت المقدس اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کا قبلہ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ اور نمبر چار ذات الہی سمت قبلہ بھولے ہوئے نمازیوں کا قبلہ یعنی کوئی سفر میں چلا گیا اور عبر کلاوڈ ہے وقت بھی نہیں وقت تو پتا چل رہا ہے لیکن قبلے کا رخ نہیں پتا چل رہا ہے کہ قبلہ کس سمت میں ہے تو اس وقت میں غور و فکر کر کر تحری کریں غور و فکر کریں جس جانب آپ کا خیال متوجہ ہو جائیں اسی جانب اپنا رخ کر کے نماز ادا کر لیں وہ بھی قبلہ ہی ہوگا اور نمبر پانچ ہے نمبر پانچ عرش الہی کی روبیوں یعنی فرشتوں کا قبلہ اب خاص بات یہ ہے کہ یہ پانچ قبلوں کی طرف ہر وقت رخ کر کے اللہ کے بندے اس کی بندگی اور عبادت میں مصروف ہے فرشتے بھی اللہ کی عبادت میں ہیں عرش کے فرشتے بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں مسافر مسلمان بھی ہیں اور بیت المقدس کی طرف بھی قبلہ رخ مطلب اس جانب رخ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تقریباً سترہ مہینے مدینہ منورہ کی آپ ہجرت لانے کے بعد تشریف لانے کے بعد ہجرت فرما کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد تقریباً سترہ مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب یعنی بیت المقدس کی طرف رخ چہرے انور کر کے نماز ادا فرمائی تھی تو یہ جو پانچ قبلے ہیں خاص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پانچوں خبلوں کی طرف جو رخ کر کے اللہ کی عبادت بندگی ذکر و اذکار کر رہے ہیں ان تمام خبلے والوں کی عبادت کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرما رہا ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے جو اس امت کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں عراض شریف میں تشریف لے گئے اور پچاس نمازوں کا تحفہ ملا پھر واپسی میں چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو فرمایا میں نے اپنی امت کو دیکھا ہے دو نمازیں پڑھنا ان پر مشکل ہے اور آپ کی امت پانچ نمازیں ادا یعنی پچاس نمازیں ادا نہیں کر سکتی آپ واپس تشریف لے جائیے اور کچھ تخفیف کرائیے کچھ کم کروائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں واپس تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے آپ کے لئے نمازوں کی تخفیف فرمائی اس طرح دو روایتیں ملتی ہے مختلف قسم سے ایک ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جب بھی تشریف لے گئے پانچ پانچ نمازیں کم ہوئی اور کئی روایت میں ہیں کہ شروع کی چار مرتبہ دس دس نمازیں کم ہوئی اور پانچویں مرتبہ پانچ نمازیں کم ہوئی اس طرح پانچالیس نمازیں کم کی گئی اور پانچ نمازیں اللہ رب العالمین نے اس امت کے لئے مقرر فرمائی اور پھر آخہ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما یبدل القول لذی وما انا بظلہ من للعبید اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہماری بات بدلی جاتی ہے اور نہ ہم کسی پر ظلم کرنا یا زیادتی کرنا یا ان کو مشقت میں ڈالنا پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مشقت میں نہیں ڈالتے تکلیف میں نہیں ڈالتے مسیبت میں نہیں ڈالتے نہ ظلم کرتے ہیں تم اور تمہاری امت میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نمازیں اگر پڑے گی تو ہم پانچ کے وحی پچاس لکھ دیتے ہیں تمہاری امت کے لیے ثواب کا یہ قائدہ ہے جو شخص ایک نیکی کر کے لائے گا وہ ایک کے بدلے دس پائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پڑھنے میں پانچ نمازیں اور ثواب میں پچاس یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم رہا ہے کہ ان پانچ نمازوں میں پانچ اوقات جو مقرر کیے گئے اس کی باطنی حکمتیں یہ تھی اور اور بھی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اوقات کی پابندی کرنے اور اس میں اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت ذکر و اذکار کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے وصلا اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین الحمدللہ رب العالمین